رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت محمد اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت جاگر بن عبداللہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے معلوم کیا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا طریقہ بتا دیں یہ حضرت حسین کے پوتے تھے امام جہنرل عبدالین کے بیٹے اہل بیعت میں سے تھے اور حضرت جاگر بن عبداللہ صحابی تھے دین کی بات معلوم کرنے کے لیے حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے اہل بیعت اتحار کا ایک فرد صحابی رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے حج کا طریقہ معلوم کرتا ہے تو حضرت جاگر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے نکلنے تک اور اس کے بعد واپسی تک مکمل آفد ایک آحال بیان کیا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے رسول عبرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عرفات کے میدان میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسے خطبہ حجت الودا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عظیم خطبہ تھا یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطابات عظیم تھے اور دنیا کا بہترین خطاب ہوتا تھا لیکن حج کے موقع پر جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ نہائیت ہی اہم ہیں اور ساری انسانیت کے لیے ان میں قوانین ہیں ضابطیں ہیں اخکام ہیں اسی حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سار اس مقام پر تم سے میری ملاقات نہ ہو یعنی اس بات کا اشارہ تھا کہ اب میری زندگی کے آخری ایام ہیں آئندہ سار جو حج آئے گا اس میں میں یہاں موجود نہیں ہوں گا یہ من جانب اللہ اللہ کی طرف سے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات القا کر دی گئی تھی اور اسی کے ادھار آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں یہاں ملاقات نہ کر سکتا ہے اس لئے میری باتیں غور سے سنو دھیان سے سنو خطبہ حجت الودا میں کئی سالوں سے کسی ممبر سے یہ نیام میں بیان کرتا رہا ہوں جو لوگ مستقل جو میں میں تشریف لاتے ہیں انہیں یہ بات یاد ہوگی اور ہر سال اس کو اس لئے دھورایا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ باتیں یاد رہیں اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ اس پیغام کو اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں تک پہنچائیں حتیٰ کہ مسلموں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے اسی خطبے میں کہ میں جو کچھ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اسے ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ لوگ تم سے زیادہ اس کو یاد رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس بات کی تاقید فرمائی تھی کہ جو کچھ مجھ سے سن رہے ہو اسے بیان کر دینا اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خطبے کو آگے پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو خطاب کیا ہے ایوہ الناس ان اللہ یقول یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاكم فلیس لعربیین على عزمیین فضلن وللعزمیی على العربی فضلن لی اسودا علا عبید ولا لی ابید علا اسود فضلن اللہ و تقوہ خطاب کا پہلا پہلے گراف یہ ہے اے لوگو اور پھر قرآن نجیب کی ایک آیت تلاوت فرمائی اے لوگو تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا گیا ہے تمہارے درمیان ہم نے قبائل اور خاندان بنائے ہیں لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کی شناک کر سکو پہچان سکو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاكم اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو متقی ہے پریزگار ہے کسی عربی عجلی کو کسی عربی پر کون فضیلت حاصل نہیں ہے کسی عربی کو کسی عجلی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے عجلی کہتے ہیں غیر عرب کو ہم سارے لوگ عجلی ہیں جو لوگ عرب کے باشندے ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو عرب کہا جاتا ہے عربی اور عرب ہم کو عجلی کہتے ہیں یعنی غیر عرب تو آپ نے فرمایا کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے لیکن تم میں وہ شخص برتر ہے وہ افضل ہے اسے فضیلت حاصل ہے جو متقی ہے پرہزبار ہے یہ پیغام قرآن مجید نے بھی دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیغام کی روشنی میں یہ اعلان فرمایا یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ آج ہم اس پیغام کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں اور پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے ہم خود اس پیغام کے خلاف زندگی گزار گئے ہیں ہمارے درمیان کتنے طبقات ہیں ہم کتنے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں برادریوں میں بٹ گئے ہیں اوچ نیچ میں بٹ گئے ہیں کالے گورے میں بٹ گئے ہیں علاقائیت میں تقسیم ہو گئے ہیں اور اسی بنیاد پر آج تاثب ہے جہالت ہے اسمیت ہے ایک یوپی کا رہنے والا بیہار کے رہنے والے سے تاثب رکھتا بیہار اور بنگار کا رہنے والا دوسرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ تاثب رکھتا ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ایک دلی کا باشندہ کسی دوسرے علاقے کے باشندے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا مظاہرہ رات دن ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے رات دن ہم کس طرح کی دوار استعمال کرتے ہیں اور کیسی عصبیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت جاہلیہ کو کنڈم کیا ہے اس کا رد کیا ہے کہ جاہلیہ کی طرح کی عصبیت اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو وہ ہماری جماعت سے خارج ہے لئیسا مننا وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے جو جاہلیہ کی طرح عصبیت رکھتا ہے اور فرمائے ممات علا عصبیت لئیسا مننا ممات علا عصبیت وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر دنیا سے چلا جائے تو قوم کی عصبیت برادری کی عصبیت زبان کی عصبیت اور اسی طرح علاقے کی عصبیت ان سب کو کنڈم کیا ہے اسلام نے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اپنے دلوں کو صاف کریں اور مسلمان مسلمان کو بھائی سمجھے ایمانی رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہے یہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے اس لئے ایمانی رشتے کے پیشے نظر ہر کلمہ وہ کو اپنا بھائی سمجھے اپنا قلیدی سمجھے اور اس کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی فرمائے الناس من آدم و آدم من تراب سارے کے سارے انسان سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم تو مٹی سے بنایا گیا ہے علا کل مأثرت او مال يدعا به فہو تحت قدمی حاتین اِلَّا سَبَانَةُ الْبَیْتُ وَسِقَائِتُ الْحَاجِ ثُمَّ قَالَ يَا مَا شَرَ قُرْئِشْ لَا تَجِئُوا بِالْدُّنِيَا تَحْمِلُونَهَ رِقَابِكُمْ وَيَجِئُنَّاسَ بِالْآخِرَتِ فَلَا أَغْنَا عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا اور خاص طور پر ان کو خطاب کیا فرمایا کہ فضیلت اور برطری کے سارے ڈالے خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے قدموں کے تلے ہیں میں نے انہیں اپنے قدموں کے تلے روند دیا ہے تمہاری فضیلت کے دعوے تمہاری مالداری کے دعوے اور تمہارے سادان ہونے کے دعوے کہ ہم سردار ہیں اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب میں نے اپنے پیروں تلے روند ڈالی ہیں بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات علا حال ہی باقی ہے اے قریش کے لوگو بیت اللہ کی خدمت میں تم سے نہیں چھین رہا ہوں حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت میں تم سے واپس نہیں لے رہا ہوں یہ باقی ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمائے اے میرے قریش کے لوگو ایسا نہ کرو کہ اللہ کے حضور میں میں اور تم اس طرح آئیں کہ تمہاری گردروں پر تو دنیا کا بوجھ لدہ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں تم لوگ دنیا کے بوجھ سے لدے ہوئے ہو تمہاری گردنیں جھدی ہوئی ہوں اور دوسرے لوگ ایمان اور اسلام اور خیر کے معاملات لے کر پہنچیں اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے لئے کچھ کام نہ آسکوں گا اللہ اکبر اپنی ساری سارے خاندان کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا کہ تمہارے پاس عمال سالحہ نہیں ہوئے تو میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا دوسری احادیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا اپنی پھوپی صفیہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ لا اغنی انکم من اللہ شیعہ میں اللہ کے یہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اس بات کے سلسلے میں اپنے ذہن میں بات مت رکھنا کہ تمہاری نسبت مجھ سے ہے میری نسبت تمہارے کام نہیں آئے گی تمہارے کام تمہارا ایمان عقیدہ توحید اور عمال سالحہ تمہارے کام آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بات فرمایا اے قریش کے لوگو بہت اہم بات بیان فرمائی یا معاشر قریش ان اللہ قد اہد انکم نخوة الجاہلیہ وتعظمها بالآباء ایوہ الناس ان دماؤکم و اموالکم و اعرابکم علیتم حرام کحرمت یومکم هذا و فی شہرکم هذا و فی بلدکم هذا و انکم ستلقون ربکم فی فیسألکم آمالکم الا فلا ترجعوا بابی ذلالا یدرب بابکم رقاب باب فمن کانت عندہ امانہ فلیعب دیها الان اعتمنہ و علیہ ایوہ الناس کل مسلم اخو المسلم و ان المسلمین اخوة ارقاکم ارقاکم اتعنوهم مما تأکلون و اخصوهم مما تلبسون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا لوگو قریش کے لوگو اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا ہے اور باب دادا کے کارناموں پر تمہارے فقر و مباہات یہ اب کوئی بنجائش نہیں تم اپنے باب دادا کے کارنامے کب تک دیان کروگے اب ان کی کوئی بنجائش باقی نہیں تمہارے خون اور عزتیں ایک دوسرے پر قطن حرام ہیں ہمیشہ کے لئے ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی تمہارے اس دن کی اس مہینے کی اور اس شہر کی تم سب اللہ تعالیٰ کے آگے جاؤگے اور تم سے تمہارے عامال کی باز پروس کرے گا دیکھو میرے باپ کہیں گمراہ مت ہو جانا آپس میں ایک دوسرے کی گردنے مت مارنا ایک دوسرے کا خون مت بہانا اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پامل ہے کہ وہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے سارے مسلمان آبس میں بھائی بھائی ہیں اپنے ماں پہتوں کا خیال لکھنا اپنے ملاجموں کا خیال لکھنا انہیں وہی کھلاو جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو اللہ اکبر یہ ہدایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں پہتوں سے مطالق یہ ہے انسانی حقوق کا بیان کہ انسانیت کو کتنا احترام اور حقوق اتا کیے گئے جو ملاجم ہیں تمہارے تمہارے کام کرتے ہیں تمہارے گھر میں کام کرتے ہیں ان کا خیال لکھنا ان کے حقوق کا خیال لکھنا اور جیسا کھاتے ہو ایسا کھلاو جیسا پہنتے ہو ایسا پہناو کیا آج ہم خود سوچیں کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں اس ہدایت کے مطابق ہمارا عمل ہے کہ ہم اپنے ملاجموں کو اپنے خادموں کو اپنے گھر میں یا دکانوں پر کارخانوں میں کام کرنے والوں کو ان کے ساتھ کیا یہی برطاو کرتے ہیں کہ جو کھانا خود کھاتے ہیں وہی کھلاتے ہیں جس انداز کا کپڑا بہنتے ہیں اچھے انداز کا مہنگا اسی میار کا کپڑا ان کو بھی بناتے ہیں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے روم دیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علا کل شئی امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع و دماؤ الجاہلیت موضوعت و انہو ولد من ادعو من دمائنا دب ابن الربیع ابن الحارس و کانا مسترد ان فی بنی ساد فقتلہو حذیل و رب الجاہلیت موضوع و اول ربن ابا ابا و ربان اباس ابن عبد المطلب فینہو موضوع ان کل فرمایا جاہلیت کے تمام امور میں نے اپنے پیروں تلے رونگ ڈالے ہیں زمانے جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اور بدلے اب کل عجم ہیں ختم کیے جا رہے ہیں پہلا انتقام پہلا بدلہ جسے میں ختم کر رہا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے ربیہ بن حارس کے دور پیتے ڈیٹے کو جسے خون جس کا خون بنو ہزیل نے مار ڈالا تھا یعنی جس بچے کو بنی ہزیل نے مار ڈالا تھا اب میں اس کا خون معاف کرتا ہوں دور جاہلیت کا سود اب میں ختم کرتا ہوں اب سود کی کوئی حیصد باقی نہیں رہ گئی اور پہلا سود جسے میں چھوتا ہوں جسے معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا ابباس ابن عبد المطلیب کا سود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سود نہیں لیا نبوت سے پہلے بھی زندگی میں بھی آپ تجارت کرتے تھے لیکن سود کبھی نہیں لیا سود کبھی نہیں دیا ان کے چچا ابباس سود پر پیسہ چلاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیوہ کی خوبی یہ ہے اور یہ بہت پڑی خوبی ہے کہ جو کچھ اعلان فرماتے تھے جو ہدایات فرماتے تھے اس پر خود بھی عمل کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو اعلان کریں وہ اس پر عمل نہ کریں اب سود خود تو لیا نہیں کبھی چچا سود لیتے تھے تو ان کا سود سب کو معاف کر دی اتنا اختیال تھا چچا پر کہ چچا نے کوئی اطرال نہیں کیا اور ان کا جتنا سود قوم کے لوگوں پر باقی تھا مکہ والوں پر وہ سارا کا سارا معاف کر دیا اس کا اعلان فرما دیا آج میرے بھائیو ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کے برطاء اور کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اس پر بھور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے اب کوئی کسی وارث کی حق میں وسیعت نہ کرے اس مسئلے کو سمجھ لی جائداد مال اور دولت جو آدمی چھو کر جاتا اس میں اس کے وارثوں کا حق ہوتا جو غیر وارث ہیں ان کے لیے تو وسیعت کی جا سکتی ہے اپنے مال میں سے 33% تک لیکن جنہیں اللہ نے وارث بنا دیا ان کے لیے وسیعت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ خود وارث ہیں ان کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ان کے لئے وسیعت نہیں غیر وارثوں کے لیے وسیعت ہے وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں ہے بچہ اسی کی طرف ہے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا جو کوئی اپنا نصد تبدیل کرتا ہے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ کہتا ہے یہ ہے نصد تبدیل کرنا اپنی وندیت بدل دینا اپنے باپ کا نام اصل چھکانا دوسرے کا لکھنا تو فرمایا بچہ جو کوئی اپنا نصد بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو آقا ظاہر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو قرب قابل ادائیگی ہے آریت ان لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے اور جو کوئی کسی کا زامن بنے وہ تعوان ادا کرے کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو یعنی کسی کا مال بغیر اجازت کے لینا تمہارے لئے جائز نہیں ہے اور صرف وہ جس پر تمہارا بھائی راضی ہو جائے اور تمہیں دے دے تو اس پر خوشی اور خوشی خوشی وہ تمہیں ادا کر دے خود پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو یعنی اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو اور دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو اسی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایوہ الناس انہ لکم علا نسائکم حق و لہن علیکم حق لکم علیہ انہ اللہ یعطینا فرش فرش احدا تکرہون و علیہ انہ اللہ یعطینا بفاحشت فان فعلن فان اللہ قد اذن لکم ان تحجروہن فی المباجئ وان تضربو ضربا غیر مبرح فان ائطہین فلہن رزق و اکسوهن بالمعروف و استوسو بالنساء خیرا فان نهن نعوان لکم لا یملکنا لینفس نشیع فتق اللہ فتق اللہ فی النساء فئن احد اعتموہن بی امان اللہ و استقللتم فروجہن بکلمات اللہ فرمایا عورتوں کا خیال لکھنا اور عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے دیکھو تمہارے اوپر عورتوں کے کچھ حقوق ہیں اسی طرح ان عورتوں پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہے عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے اور وہ کوئی خیانت نہ کرے کوئی کام کھلی بے حیائق نہ کرے اور اگر ایسا کرے تو اللہ کے جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم ان کے بستروں میں اکیلا چھوڑو پھر اچھی طرح ان کو نصیحت کرو اور تم سے بہتر سلوک کرو وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لئے وہ کچھ نہیں کر سکتی چنانچہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھو تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لئے حلال ہوئی ہیں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم کبھی گمرا نہ ہو سکوگے اگر اس پر قائم رہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دیکھو اپنے معاملات میں غلو سے بچنا زیادتی سے بچنا تم سے پہلے کے لوگ اپنی باتوں کے سبب غلو کے سبب بھی حالات کر دیے گئے ہیں اگر کوئی حبشی چٹی ناک والا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب پر مطابق حکم کرے تو اس شہر میں عبادت کی جائے لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں تمہیں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اسی پر راضی ہے اس لئے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا فرمایا اب اس شہر میں شیطان کی عبادت کوئی امکان نہیں لیکن دوسرے معاملات میں وہ تمہیں ضرور بہتائے گا اس لئے اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی حفاظت کرنا اور آج شیطان بہتا رہا ہے کہ ہمارے دنیان اختلافات اور جھگڑے جہاں ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں ساتھ میں شیطان بھی شریک ہوتا وہ بھی بھر اس میں پانی ڈالتا ہے نمک ڈالتا ہے اور اسے کڑوا بنا لیتا تو اس لئے شیطان سے ہمیشہ بچ کر رہے ہیں آپ نے فرما لوگو اپنے رب کی عبادت کرو پانچ وقت کی نماز ادا کرو مہینے بھر کے روزے رکھو اپنے مالوں کی زکاة کچھ دلی سے ادا کرو اپنے رب کے گھر کا حج کرو اپنے اہل امر کی اطاعت کرو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اب مجرم خود ہی جرم کا ذنہ دار ہوگا اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکلا جائے گا نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا بیٹا جرم کرے گا تو سزا بیٹے کو ملے گی باپ کو نہیں سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو لوگوں تم سے میرے بارے میں اللہ کیا سوال ہوگا یہ نبی اکرام نے ساری امت سے جمہ موجود تھی گواہی لی تو تم کیا جواب دوگے لوگوں نے جواب دیا ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی امانت اللہ کا دین مکمل طور پر پہنچا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا ہے ہماری خیرخواہی فرمائی ہے یہ یہ ہے وہ خطبہ جسے خطبہ حجت الودا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ انسانی حقوق کا چارٹر ہے جسے ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس خطبے کی نکاح پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اقول قولها لا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائب المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم